نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سوابت ہوں آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 35 ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کر لیتا ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط پتہ کیا آتا ہے ان کا کوششن یہ ہے کہ ان کا طلاق کب ہوگا اور یہ کسی لڑکی سے پیار کرتے ہیں اور وہ شادی کب تک ہوگی یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ان کا مولانک دیکھ لیتے ہیں اور اس ہاتھ میں کیا کیا کھوڑیاں ہیں اور اس ہاتھ کو پڑھتے کیسے ہیں وہ کی آج سیکھنے کو ملک ہے مولانک ایک ان کا آرہا ہے اور رولنگ پلینٹ سورے ہوتا ہے سورے بٹاتا ہے آتنی وشواس کو تو یہ لوگ confident ہوتے ہیں talented ہوتے ہیں creative ہوتے ہیں آتن وشواس بھرکور ہوتا ہے آتن اربرتہ ہوتا ہے independent nature ہوتا ہے لکشے اوچھے ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں اماندار ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اہم کی بھاونہ ہوتی ہے اور وہیں کام کرنا چاہتے ہیں جہاں پر growth ملے ہیں Sunday Monday اچھا ہوتا ہے ان کے لیے اور سونے کی چیزوں سے اور تابعے کی چیزوں سے ان کو فائدہ ہوتا ہے head بن کر رہنا چاہتے ہیں کسی کے انڈر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اور challenge accept کرتے ہیں friend کم ہوتے ہیں character اچھا ہوتا ہے موہ پر بات بولنے والے ہوتے ہیں دل کھول کے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں دو تین پانچ نو انگ کے ساتھ مطرتہ ہوتی ہے چھے لیوٹرن رہتا ہے چار اور ساتھ اور آٹھ کے ساتھ نہیں بنتی ہے انشاشت ہوتے ہیں جوشیلے ہوتے ہیں پک کے ارادے ہوتے ہیں نیڈر ہوتے ہیں اور کچھے سکشہ پرابط کرتے ہیں اچھے نمبر لاتے ہیں ادھکارک پر سرکار سی پرابط ہونے والے پر جہاں مانسک کارے ہوگا وہاں پر یہ بہت ادھک سکسس لیتے ہیں اچھا شکتی اچھی ہوتی ہے willpower اچھی ہوتی ہے اپنے کارے کی بدلت جیون میں نام سماج میں نام پرتشتہ پانا چاہتے ہیں اور motivation کی ضرورت نہیں ہوتی ڈاکٹر ڈینٹس کمپنی کے ڈائریکٹر سمچار پتر میں بکس میں بزنی بواگ میں کام کرتے ہوئے لکھائی دیتے ہیں بزنس اور جاب میں بھی اچھا کرتے ہیں باہر سے دیکھنے میں بھوکے اور سکھ دکھتے ہیں لیکن اندر سے ڈل کے کومل ہوتے ہیں پرین کے بھوکے ہوتے ہیں اور اگر پرین میں ہے تو ایک آرٹ ہوتی ہے اٹریکشن اٹریکٹ کرنے کی پرین بواہ ہونے کی سمبھاونہ اچادہ ہوتی ہیں وچن کے پالن کرتے ہیں وفادار ہوتے ہیں لوائل ہوتے ہیں بچے کم ہوتے ہیں اپنی لائف میں سفرتا جریتا ہوتے ہیں اب میں نے انٹینشنلی لیفٹ ہینڈ کیوں رکھا ایک تو مانسک تک آپ لوگوں کی بدلنا چاہتا ٹھیک ہے نا وہ آپ لوگ بدلو نہیں بدلو وہ آپ کے اوپر ہے پر لیکن بدلوں کا تو جاری ٹھیک ہے نا ٹائم لگے گا لیکن بدلوں کا اب سیمین سلائن سیمین سلائن سیمین لائن سیمین لائن یہ کہہ کہہ کرنا وہی گھسی پرتی باتیں رکیت آپ کو ہر جگہ ملے گی یہ لوگ بڑے کام کے پتی ان کا بڑا وہ ہوتا ہے دیڈیکیشن ہوتا ہے اور ویسے اگر بھاگ یہ رکھا کا ساتھ مل جائے تو کہاں سے کہاں پہن مطلب وہی باتیں کیا سب جگہ لاغو ہوتی پر یہ اسے فش سائن بولیں گے بولیں گے کیا بڑیا فش سائن بنی ہوئی ہے ان کی مائنڈ لائن اور لائنڈ لائنڈ کے پاس دماغ کی تو کوئی کیسے کیسے آپ ان کے بچار جو ہوں گے کیونکہ اسے پتا نہیں ہے یہ کیا ریکھائیں ہیں یہ کیا ٹچ کر رہی ہیں یہ کیا بتانا چاہ رہی ہیں تو پامیسٹری ہیلر تککے کی پامیسٹری کو نہیں مانتا وہ سٹھیک پامیسٹری کرتا ہے تو کیا کہہ رہا ہوں سمجھو پہلا پاؤز پرسٹ پاؤز اب دوسری چیز سمجھ اب یہ پاؤز کر رہا ہے سب سمجھاؤں گا پہلے آپ چیزوں کو سمجھو کہنا کیا چاہ رہا اچھا یہ جو ہے یہ یہاں سے یہاں تک گئی یہ ٹکڑا یہاں پر ہٹ گیا پتا ہے یہ کیوں ہٹا اور اس کے بعد سے یہ دو ریکھا ہے یہاں پر آئی یہ تو ان کی لائف میں لیمیٹیشن جب ہوتی ہے تو انزیسمنٹ ہی ہوتی ہے پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ پتا نہیں شاید کس لیے آئی ہے شاید اگر نیچے اتر جائے گی تو رہو ریکھا کا پارٹ لے گی تو یہ نقصان بھی پہنچا سکتے کلرز کا نہیں پانا کون سا کلر کہاں ریپلکٹ کر رہا ہے تو دوسری چیز ہم یہ بھی سمجھیں گے آج چلو اب تیسری چیز بھئیہ آپ نے اسی کے ساتھ سر آپ نے ابھی یہ کہا یہ ٹکڑا جو ہے نا یہ بہت اہمیت دیتا ہے لائف میں سر یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ سمجھ نہیں اور اسی کے ساتھ ایک ریخہ پیچھے سے آ رہی ہے اور یہ ایک پتنی سی ریخہ نے اس ریخہ کے ساتھ تیچ کر دیا تیسری چیز سر آج تھوڑا عجیب سے ہی سمجھا رہے ہو آپ کیا چکر ہے اچھا اب یہ چیز سمجھ آ دیں یہ ریخہ پیچھے سے دکھاتا ہو یہ پیچھے سے ریخہ آئے یہ ریخہ ایسے آئی اور ایک ریخہ نے پارٹ یہاں لے لیا اور ایک ریخہ یہاں چلے گی چلے گئی ہاں اب سب تھوڑا سا بتا دو سب کی یہ کیا کہنا کیا چاہ رہی تھوڑا سا اس میں اور ٹویسٹ رکھتے ہیں ٹھکو ہاں اس چیز کو سمجھانے کیلئے ٹویسٹ رکھتا ٹھیک یہ میرے ہی ویڈیو کا ایک ایک کسٹمر ہے ان کا ہاتھ ہے اب یہاں میں کیا چیز لے کے آئے تھا آپ کو کیا چیز دکھانا جا رہا تھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لائن کیوں آئی ہے اس ویلی فارمیشن پہ یہ لائن چیز ان فارمولا چیک کروا رہا ہو آپ یہ جو ہے یہ کیوں آئی لائن تھک اب یہ کنیکشن یہاں سے یہ ریکھائیں جو ہیں کیونکہ یہ میں نے ویڈیو میں سے سکرین شوٹ لیا ہے تو اس کے پکسلز جو ہیں آپ کو دکھائی نہیں دیرے ادر وائز یہاں پر ریکھائیں ہیں یہاں سے نکلتی ہو ریکھائیں اب یہ کیا دکھانا چاہ رہا ہے یہ میں فوٹو کیوں لایا یہ کیا مطلب ہوتا ہے یہ فارمولا کون سا فارمولا ہوتا ہے یہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں اب میں دوبارہ اسی میں جا رہا ہوں ہاں سر وہ جو تو آپ کہہ رہے تھے کیوں کیا ہے وہ سمجھا دو تھوڑا سر وہ سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہنا دیکھنا بھئی شادی ایک ہو چکی ہے اور دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو بھگوان کیا کرتا ہے ریکھائیں جو ہوتی ہے نا کس کس ٹائم پر کیسے کیسے کرنی ہے دیکھو یہ یہ ان کی ہاتھ کی ریکھائیں بہت عام پارم ریڈر اسے نہیں سمجھ پائے گا کیونکہ اسے ریکھائوں کا گیان نہیں ہوگا تو نہیں سمجھ پائے گا یہ ٹکڑے کیوں کٹے ہیں یہ پتلی سی ریکھا کیوں آئی یہ پتلی سی ریکھا پتہ کیوں آئی ہے یہ ولی اور یہ اسی پہ کیوں ٹچ کر رہی ہے اور یہ یہاں پر کیوں آئی ہے یہ کیا کرنے آئی ہے یہ سیکنڈ میریچ کے لیے انڈکیٹ دے رہے ہیں سمجھ دار پارم ریڈر ایک سیکنڈ میں سمجھ جاتا ہے میں نے یہ دکھائی ابھی آپ کو یہ دکھائی وہ فارمیشن وہ ٹکڑا وہ ٹکڑے وہ تھا وہ یہاں سے ٹچ کرتا ہوا چیز تھی ابھی دوسرا ہاتھ دکھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ فلپ موڈ ہے تھوڑا سم آپ کو لگ رہا ہوگا ٹپیکل لگ رہا ہوگا سمجھا رہا ہوں یہاں سے سمجھنا اب کیا ہے کہ جب تک پیچھے سے ریکھا نہیں آتی اور مائنڈ لائن کو ٹچ نہیں کرتی شادی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے کیوں ہاںoter کی پامشری کیا سب یڈی سای نہیں ہے اور سر تککے کی پامشری کہتی ہے کہ اگر طلاق یہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے اگر کوئی چیز ہو جائے گی یہاں سے وہ تو کٹ لگ جا لگ جدا جا یہ یہاں سے یہ تک جا رہی ہے ہم نے صد کا ٹک چیزیں سیکھ thats چیز سیکھ نہیں ہے چوبیس سالBE اگر یہاں constantly ہی اگر آف شوٹ نہیں نکالتے نہیں نکلتا تو یہ کیسے یہاں تک پہنچتے یہ مائیڈ لائن پر ٹچ ہوا یہی سے ایک ریکھا نے اسی کو ٹچ کرا یہ پتلیسی ریکھا نے ہاں کرا اب یہی سے سر تھوڑا سا کلوز اپور دکھا دو آپ کے پاس تو ایس ڈی فورمیشن آتی ہیں تو آپ کو ارے یہ کیا ہے اس کے آگے ایک اور جا رہی ہے یہ اس کے ساتھ چل رہی ہے یہی سمجھ گئے یہی سکھانا چاہ رہا تھا یہی سکھانا چاہ رہا تھا اب یہ اگر نہیں آتا یہ ٹائم پیرڈ نہیں ہوتا تو اب کیا اتنی بڑی ریکھا جو تھی مائنڈ لائن کہاں پر آئیں گے مائنڈ لائن کہاں پر آئیں گے کیا یہ ریکھا یہاں پر جائے گی اس کے بیچ میں اگر ان کی شادی ہونی ہے تو کیسے ہوگی وہ شادی کی کیسے بات پتا چلے گی تو یہ کیسے پتا چلے گی کہاں سے کہاں پر ہوگی تو یہ ریکھا نے بیچ سے ہلکی سی ایک فارمیشن میں بھی اور مائنڈ لائن کا ایک ٹکڑا بنا دیا اور یہ کیا کہتے ہیں یہ ریکھا جب بھی یہاں سے جب آگے نکلتی ہے اگر اسے کارٹ دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ پارٹنر اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا آگے سمجھ ہاں آگے سر تھوڑا سا اسے اور ڈائیلوٹڈ کرتا ہو دوسرے ہاتھ میں اسے سمجھا دو تھوڑا سا اور سمجھا دو شاید ہمیں اور ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے کیونکہ آپ کو تو سمجھ آ جاتی ہے ہاں میں سمجھا سکتا ہوں کہ مدے کی بات سمجھو کہ یہ ریکھا مائنڈ لائنڈ یہاں پر اس لیے آئی گئی ہے کہ اب جو بھی کوئی گھٹنا ہوگی وہ ہلکی ہلکی اسی ریکھا کے آفشوٹس کے ساتھ ہوتی رہے گی اب ان کی زندگی میں یہی سے پتا لگ لو پیسو کی تو کوئی دکت ہے نہیں جو کوئی بھی دکت آئے گی وہ انہی کی ریلیشن سے دکت آئے گی اور انہیں وہی دکتیں ہیں کتنی بڑیا پامشتری دھنک کو سمجھانے کا طریقہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ جب کسی کے سامنے فیڈ بیک دیکھو تو وہ دوسرا وقتی کہیں ہاں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے مجھے بس کیول کہاں پر دکتیں آتی ہیں وہ رشتوں میں آ رہے ہیں کیوں آ رہی ہیں سیسوں میں کیوں نہیں آ رہی ہیں کیونکہ ریکھائیں اس طریقے سے چلتے ہیں سر تھوڑا سا اور ڈیلیوٹڈ کرتو نہ کرو نہ چلو ٹھیک کرتے ہیں ارے سر ابھی تو جو آپ نے فوٹوگراف دکھائی تھی یہ تو سیم وہی لائن ہے اوہو سر ابھی آپ نے ایک فوٹوگراف دکھائی تھی وہاں پر ایک لائن ایسے ہی آ رہی تھی ہاں دیکھا تھا دیکھا تھا آپ نے دکھایا آپ کا ہی ویڈیو میں آپ نے دکھایا تھا وہاں پر ایک مائنڈ لائن کے پاس ایک ریکھا آ رہی تھی اور ایک شادی کی ریکھا یہاں پر چلی اور اس کے ساتھ ایک ریکھا نے یہاں پر کنیکشن بنا دیا اچھا اچھا یہ تو سمجھ آ گئی کہ سر یہ ریکھا کیا مطلب یہ مائنڈ لائن کا ہی ٹکڑا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو شادی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ پھر وہ ٹائم پیرڈ جو ہوتے ہیں وہ کیسے بڑھ جاتے ہیں ہمیں تو اسی ٹائم پیرڈ پر رکھنا ہوتا ہے تو یعنی پکڑو ہاتھ کو پکڑو جتنے زیادہ تسلی سے ہاتھ دیکھا کرو گے میرے ویڈیوز کو ایک باری دیکھو دو باری دیکھو چار باری دیکھو تب جا کر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ریکھا ہیں میں تو بہت آسانی سے پڑھ لیتا ہوں اور آپ بھی پڑھ لو گے دیفنیٹلی پڑھنا شروع کر دو گے ٹھیک ہے کیونکہ ہر ہاتھ کچھ اور الگ کہتا ہے اب یہ دیکھو وہاں پر وہ فارمولا تھا میں نے آپ کو دکھایا یہاں فارمولا میچ ہو رہا ہے اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی رہی وہ سمجھ دے دیکھو گھبرانا نہیں ہوتا کسی بھی ریکھا سے گھبراؤ مت یہ مت کہہ دو کی سیمین لائن ہے سیمین لائن ہے یہ بدنام مت کرو کسی کو کہ ان کے سنڈرومز ہوتے ہیں وہ فورٹی سکس کے علاوہ فورٹی سیون ہوتے ہیں انہیں الگ ہوتے ہیں اس طریقے سے مت کرو ٹھیک ہے یا تو بہت سینٹسٹ ہوتے ہیں یا یہ جو ہوتے ہیں پاگل بن جاتے ہیں کام کے پرسی بہت جوڑ یہ زیادہ مطلب کیا ہے کیا بنا دیا ایسے نہیں تو اب ریکھائیں کیا کہنا چاہیے وہ سمجھو ابھی سمجھاؤں گا جہاں وہ فش سائن تھا وہ بھی سمجھاؤں گا پہلے آپ یہاں پر آئے ہیں تو اس چیز کو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ ریکھا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اب دوسری شادی کا انٹکیشن پھر وہ آپ اس کی جو ہے ساری کلکولیشنز دیکھو سورے پروت پر یہ جو فورمیشنز بنی ہیں یہ کیوں بنی ہیں اب یہ ایک ریکھا تو یہاں پر ڈارک چل رہی ہے نیچے یہ آگئی اور سمجھنا ہے دیکھو دھان سے سمجھنا کون سی ہردے ریکھا ہے اور کون سی مینڈ لائن آرے سار آپ اتنا بھی ٹٹیل میں چلے جاؤں گی اس میں سے یہ بھی سرچ کرنا ہے کہ کون سی ہردے ریکھا ہے اور کون سی مینڈ لائن で اتنا کون کر رہے گا سار اتنا نہیں ہم نے پاسٹری میں ہمیں کرنا ہے ہمیں تو وہ سیدھی سا inhabitants ہے کہ یہ ریکھا بتا دیں گے ہم تو ہم مان نہیں 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 یہ ٹکڑے دیکھو ہر کاپی پیسٹ نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کچھ نہیں ہے سمجھنا ہے یہ ہو کیا رہا ہے دیکھو جتنا زیادہ گیپ آئے گا سمجھتے رہے جتنا جانا زیادہ گیپ آئے گا ریکھاؤں میں اور اس میں ایک مکینک آ کر ریپیرنگ کرتا ہوا مل جائے یہ مکینک آ رہا ہے نا ریپیرنگ کے لیے یہ ریکھا یہاں سے پتلی یہاں سے ڈارک یہاں سے ڈارک یہاں سے بہت ڈارک یہ سب جب آنی شروع ہو جائے نا تو ویفتی کو بیماری جانا ہوتی ہے لکھوں 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 میں ان کی ایج بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے سب کچھ کروں گا یہ فارمولا بھی لکھ لو آپ ٹھیک ہے لکھلی ایسا اچھا اب بات آتی ہے کہ مائنڈ لائن کونسی ہے اور ہردے ریکھا کونسی ہے اچھا جی اچھا دیکھیں جہاں سے لے کر یہ ریکھا جو ہے مائنڈ لائن ٹھیک ہے لوجیکلی سمجھانے کی کوشش کروں گا لوجیکلی سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں کے آنکھیں کھولنے کے لیے کی پامسٹری فیلر چینل الگ کیوں ہیں یہ ٹکے کی پامسٹری کو کیوں نہیں مانتا یہ ہو گئی مائنڈ لائن اچھا سر اب بتائیے سر یہ جو ٹکڑا تھا یہ آپ ہردے ریکھا کیوں کہہ رہی ہو آپ بتاؤ آپ ہمیں بتائے سمجھائیں یہ کیوں کہہ رہی ہو دیکھو فارمولا کیا کہتا ہے فارمولا کہتا ہے جب راہو ریکھا یہاں سے کسٹ پہنچاتی ہے بیچ میں اگر بھاگے ریکھا ہوتی ہے نسٹ پہنچاتی ہے مائنڈ لائن کو ٹچ کرتی ہے تو دل مطلب مائنڈ بھی ڈسٹرپ اور ہردے ریکھا کو ٹچ کرتی ہے تب جا کر رشتوں میں کڑواہٹ آ جاتی ہے ہاں 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 سریعت آ گیا اب بھائیہ اب ان کی بات یہ تھی کہ جب تک یہ ریکھا تو یہاں سے یہاں تک تو چلو گی یہ یہاں پر ان کی چوبیس سال پر یہ شادی دکھا دی ایک ہلکی سی ریکھا نہیں اب اسی کے ساتھ اس ریکھا کے ساتھ ایک اور مائنڈ لائن آئی یہ یہاں پر دکھائی اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک اور ریکھا نے ہردے ریکھا کا یہ والی مائنڈ لائن کے ساتھ ہردے ریکھا کا پارٹ پناہ دیا اب یہی راہو ریکھا جب تک اوپر نہیں ہردے ریکھا کو ٹچ کرے گی ان کی طلاق سمبھو نہیں ہے یہ رشتے کڑواہٹ میں نہیں بدلیں گے یہ کڑواہٹ کے چرم سیما پر پہنچ جائیں گے اوہ یس سمجھ آ گئی فارمولے سمجھ آ گئے آئے اب یہ کتنی آسان فارمیشن ہے اور پام ریڈرز نے سیمی ان لائن سیمی ان لائن سیمی ان لائن کر کے یہ کہہ دیا کہ ان کو الگ کر دیا آ رہے ہیں سمجھ اب یہاں پر یہ جو کہاں کہاں ڈارک ہے کہاں کہاں یہ لائٹ چل رہی ہے یہ سب کچھ یہاں پر ریفلیکٹ کرے گئے ہردے ریکھا کبھی بھی لائٹ اور ڈارک نہیں ہونی چاہیے یاد رکھ لے نا یا تو پوری کی پوری لائٹ ہو یا پوری کی پوری ڈارک ہو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا تو آپ کو بیماری لگے گی تو ٹیسٹنگ کرنا شروع کرو کی چندر تو کم جوڑ نہیں ہے ہردے ریکھا کانسل چندر سے کیوں جوڑ رہا ہوں منگل اور چندر کو جرور جوڑو جب بھی ہردے ریکھا اور شکر کو جرور جوڑو انفیکشن شکر سے شروع دیکھو جسے کہتے ہیں نا میڈیکل پامیسٹری میڈیکل پامیسٹری کو بھی بیچ میں اگر سیکھنا شروع کرو جو نا میں ہمیشہ کلرز کو ایمپورٹنس نہیں دیتا کی نیلا رنگ لگا دو پیلا لگا دو لان لگا دو پتہ نہیں کیوں کیوں کہ یہی سے سارے چیزیں پکڑی جائیں تو بیسک فنڈیمنٹلز اگر آپ کے کلیر ہیں تب آپ سمجھو کوئی آپ سب کیا بڑیا شکر ہے شکر کتا بڑیا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ شکر میں ڈسٹرگوئے ڈسٹرگوئنس آ رہی ہیں ابھی کھاؤں کے کارن آ رہی ہیں اور میں نے تو جیسے پامڈیڈر کتا چلاکی سے ایک بات کہہ دیتا ہے یہ کروس ہے نا ہاں ان کو ایسا بھاونہ آتی ہے کی میری زندگی میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بھاونہ ستاتی رہتی ہے یہ بھاونہ ستاتی رہتی ہے میرا زندگی میں آگے کیا ہوگا میرا فیچر کیا ہے یہ فارمولر رٹھ لیے تو یعنی کیا ہے کی ریکھاؤں کو نہیں پڑھا وہ فارمولوں کو رٹھ لیا تو آپ نے کہا یہاں کہہ سکتے ہیں لیکن شکر کو پڑھنا عام پامڈیڈر کے لیے آسان نہیں ہے تو وہاں پر بھی کچھ ریکھائیں ہیں جو کی کچھ ریفلیکشن دیتی ہیں کیا ہے اب دیکھو ریفلیکشنز کیا آتے ہیں ریفلیکشنز تو یہاں پر ابھی تو بہت کچھ ریفلیکشنز ہیں یہاں پر شکر کیوں ہیں پہلی بات کو دو فارمولے اس کے اندر چکے ہوئے ہیں دو فارمولے چکے ہوئے ہیں ایک تو یہ شکر ہو گیا کیتو کیتو نے شکر کی طرف گیا اب یہ تو دکت دے گا ان کے جو ہے پرابلمس آئیں گی ان کے رشتوں میں پرابلمس آئیں گی سب کچھ آئے گا وہ ابھی بتاؤں گا وہ بھی اور دوسرا ان کی جو وائف ان کو ملے گی نا وہ ان سے چھوٹی ملے گا وہ آہ آہ سر 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 یاد آگیا یاد آگیا آپ نے کچھ ایسے کر کے ایسے کر کے ایک چیز بتائی تھی ہاں 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 کچھ بتایا تو ہوتا کہ یہ ریکھائیں جب بھی اگر بھاگ گی ریکھا کا ساتھ جب بھی لیں گی اور اگر اس طریقے سے گھوم کے جاتے ہیں ارے بتایا تو تصر پر کچھ ریکھائیں ہمیں سمجھ نہیں آتی نا اچھا اچھا چلو چلو اچھی بات ہے جتنے جتنی اچھی فارمیشنس ہوگی 10-12 سال چھوٹی ملتی ہیں ٹھیک ہے اور جو تھوڑی سی ملتی جلتی ہوتی ہیں ٹھیک ٹھیک اچھا سر وہ اور کیا چیز تھی اب پہلے والے جو فش سائن پر چلتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہ تو سمجھ آ رہی ہمیں اب فش سائن پر سمجھ دیکھیں یہ جو فش سائن ہیں سر یہ تو دماغ بڑا تیج کرتی ہوگی وقتی کا کیونکہ دیکھو نا ٹیل بنی ہوئی ہے اور یہ بنی ہوئی ہے جسے نہیں پتا نا وہ یہ کہہ دے گا ان کے ساتھ بوا کیا میں نے کیسے پکڑی گا میں نے کہا سب سے پہلے تو بتائیے آپ آپ کے جو چاچا جی تھے ہاں تھے اور ان کے ساتھ کوئی ڈسکیوٹ چلا تھا پروپرٹی کا ہاں چلا تھا پروپرٹی کا ڈسکیوٹ چلا تھا اور اس میں اس میں گھاٹا پھٹا ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ ہاں 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 ہیا تھا ہوا تھا یہ ساری چلی اچھا یہ چلو یہ یہ بھی پتہ کر لیا آپ نے اچھا اور calculation میں ایک تھیج کو الگ کیسے نکال یہ کیسے پتہ لگتا ہےİ یہ ریکھا کا کلر الگ ہے ان کا الگ ہے ان کا الگ ہے یہ اور یہ رکھا جو ہے ایک چل رہی ہے یہ دارک چب بھی چلے گی تو آپ کو پیٹرک سمپتی دلا بھی دلا رہی ہے اب یہ یہاں پر جاری ہے تو یہ پروگرس کرا رہی ہے پر لیکن مائنڈ لائن کو جو رہا دیکھو تو مائنڈ لائن یہاں سے تو ٹھیک چل رہی ہے یہاں سے یہ دارک چل رہی ہے یعنی یہ تینشن ڈیشٹر بیس کو لے رہی ہے یہاں ترقی بھی ہو رہی ہے کہ میں نے اس کی کیلکولیشن میں اٹھارہ سال بیس سال اور اکیس سال یہ تین کیٹیگری کو نکال کر انیس کو الگ کر دیا انیس کو میں نے الگ کر دیا سر یہ کیسے مطلب آپ الگ کرتے ہو یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ انیس کا پورشن کو الگ کر کے دن کیسے جوڑا جاتا ہے وہ چیزیں کیسے جوڑی جاتی ہیں میں آپ بتاتا ہوں دیکھو یہ جو پورشن ہے یہاں سے یہاں تک کا جو پورشن ہے یہ تو اٹھارہ سال پر آ رہا ہے یہ جو کنیکشن ہے نا یہ والا کنیکشن ہے یہ انیس سال پر آ رہا ہے تو میں نے کیا کرا انیس کو ایک طرف کر دیا پہلے لکھا اٹھارہ سال ٹھیک ہے میں نے اٹھارہ سال کو ایک کرا بیس کو ایک کرا اور اکیس کو ایک کرا سمجھتے رہنا اور ٹوٹل جو ہے میں نے بائیس تک کی ایک ہی شرنی میں بھی بائیس تک کی ایک ہی مطلب شرنی میں میں نے اسے رکھ دیا اب وہ کیسے رکھا دیکھو یہاں سے یہاں تک کا سفر جو تھا نا یہاں سے یہاں تک کا یہ چلا اور یہ یہ جیدہ ڈائرکنس آئی اور یہاں سے یہ پھر آف شوٹ آیا ٹھیک ہے اور یہ لیکھتا ہوا جا رہا ہے یعنی ان کی ان کے لائف میں ان کے کام کرا پیسے خرچ ہوئے ڈسٹربنس ہوئی اب یہ پروگرس لائن ہوتی ہے اس نے اس کو چھوا ٹھیک ہے اب یہیں پر ان کی سب کچھ چھوئی یعنی پیسہ بھی تھا کھرچے بھی ہوئے ڈسٹربنس بھی ہوئی سب کچھ ہوا اور آپ اسے فش مان کے بیٹھ کریں انہوں نے بہنوں کی شادی کرائی اس ٹائم پیوریڈ سمجھ رہے ہو پیسہ لگا سب کچھ لگا ادھر ادھر کی پرابلمس آئیں سب کچھ ہوئی تو یہ ساری ٹائم پیوریڈ وہاں پر ہے اب آپ نے اس کے ساتھ یہ پروگرس لائن تھی نا میں نے اس کا ڈارک کلر دیکھ لیا اس کا یہ دارک کلر آ رہا ہے یہ اسی کے ساتھ جا رہا ہے یہ کوئی فش نہیں ہے اب یہ کیا کرا آپ نے یہاں سے تو جڑی نہیں ہوئی تو آپ نے اسے جوڑ دیا دور سے دکھانے کے لیے کہ یہ فش ہے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے یہاں تک جوڑ دیا اللو بنانے میں فارم ریڈر بہت بڑیا ہوتا ہے بہت بڑی جب وہ چیز جڑی ہی نہیں ہے تو آپ کیوں جوڑ رہے ہو کیوں نہیں اسے ایس ڈی فارمیشن پر لوگوں کو دکھاتے کیوں کیوں آپ پیسے لے رہے ہو ٹھیک ہے تو دور سے اوہ واؤ فش اتنی بڑی فش ہو ہو ان کا مائنڈ ہو تو آپ نے میں نے کیا کہا دیکھو انیس سے بائیس تک میں آپ کی لائف میں ڈسٹربنس کا جو پہلو تھا نا جس میں اٹھارہ ڈیس اور ڈیس یہ ٹائیل پریڈ تھا لیکن انیس سے آپ کی پرابلم یہ ہاں سر ڈیس سے یہ ایسا ایسا ساری چیزیں ہوئیں اور ٹھیک ہے اور ہم اسی میں فسے رہے ہیں سارے چیزیں اچھا چل اب یہ ریکھا جو تھی یہ انٹینشنل ہی آئی یہ مائنڈ لائن کا ایک ٹکڑا بن کے آئی یہ نہیں آتی تو یہ ان کی ایج جو تھی نا یہ بڑھ جاتی کیونکہ یہاں پر اس کا ان کا جو ٹائم پیرڈ تھا نا یہ گھوم کے جانا ہی جانا تھا انہوں نے سمجھ رہے ہو یہ یہاں سے ایسے نہیں بنائی اب جیسے یہ جاتی تو اس کا ٹائم پیرڈ چینج ہو جاتا ان کی شادی کا میں نے یہاں پر شادی کی کیلکولیشن کیسے نکانی میں نے لکھا چوبیس اینڈ پچس آپ کہو گے کہ آپ کو سر کیلکولیشن میں کمی ہے اس لیے آپ نے یہ چوبیس اینڈ پچس کہا آپ کو کیلکولیشن نہیں آتی ہوگی طبیقہ چوبیس پچس میں شادی ہوئی ہوگی آپ کی نا 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 میں نے یہ نکا چوبیس پچس پچس جیسے رات کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو صبح اس کا کاؤنٹ کاؤنٹنگ آتی ہے سر یہ کیا مطلب ہوتا ہے اس میں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے جنم کو دیکھوا ان کا جنم دوسرے مہینے میں ہوا تھا تو میں نے کہا سر آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ کی شادی ہوئی تھی کب ہوئی تھی ستمبر اکٹوبر تو میں نے کہا یہ چوبیس کلائے گا یا پچس کلائے گا چوبیس چل رہا تھا وہ لیکن اس کا پچس نہ آ رہا ہے اوہ اچھا اسے ایسے کلپلیشن کرتے ہیں آئی سمجھ میں نے کہا آپ کا وہ چوبیس نہیں تھا نہ پچس تھا وہ چوبیس اور پچس کے بیچ گا تھا تو یہ تو میں نے سکھانے میں سارے چوبیس کے بول سکتا تھا لیکن کچھ آپ کو الگ چیزوں سے میں افغط کرانا چاہتا ہوں کہ کلپلیشن ایسے بھی کری جاتی ہے لیکن سٹیک ہونے چاہیے آپ اپنی بات پر ٹکے رہنے چاہیے ٹھیک ہے اب دھیان سے سمجھتے رہنا اس کے ساتھ اب یہ ریکھانے ایک دارک ریکھا اور آگئی اوہ یہ تو خلپ موڈ ہے سمجھ آگیا سر یہ پھر مائنڈ لین کا ٹکڑا ہے یہ ایک اور شادی کے لیے یہاں ہے اور یہ جب تک یہ یہاں نہیں ہوگا اوہ اس کا ان کا طلاق بھی چاہیے اور سور پر بس سے ریکھائے گی تچ ہوتی بھی جرور آنی چاہیے ہاں سر وہ تو جا رہی ہے نکل نکل کے جانے کی کوشش میں کیا یہ ایک ٹرینگل کی پوزیشن دکھ پا رہے ہیں نہیں سر یہ تو ٹرینگل نہیں دیکھتا تو رشتہ اگلا اگلا سر وہ نا جن سے ابھی بھی میرا چاہیے یہ تھوڑا سا نا اکھرو سب طریقے کی ہے وہ وہ رہے گی وہ رہے گی نو ڈاؤٹ آپ کی لائف میں یہی پرابلم تو ہے اب سینیل لائن کے بارے میں بتانا شروع جائے سر آپ مجھے سمجھائیں گے کہ میرے لائف میں کیا پرابلم ہے دیکھو آپ کی لائف میں سینیل لائن کس طرف آتی ہے یہ لیفٹ ہینڈ آپ کو انڈکیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب لیفٹ ہینڈ میں اسی بات کو سمجھاتا ہے دیکھو لیفٹ ہینڈ کیا شو کر رہا ہے پہلے چیزوں کو سمجھو وہ یہ کہہ رہا ہے یہ کس دھراتل پر آئی ہوئی ہے کس جگہ پر آئی ہوئی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرو دیکھو یہ آئی ہوئی ہے اس ٹائم پر ٹھیک ہے اس کو یہاں سے یہاں تک سمجھا اس کو یہاں سے یہاں تک ہردے ریخہ کا بار سمجھا اور یہاں سے یہاں تک ہردے ریخہ کا پار سمجھا اور یہ ہردے ریخہ کا پارٹ ہے اب یہ اتنا ہردے ریخہ ہردے ریخہ ہردے ریخہ ہردے ریخہ کرنے کی بھگوان کو جرورت کیا تھی یہ اتنے ٹکڑے دینے کی کیا جرورت تھی اتنے دینے کی کیا جرورت تھی سیمینس لائن کو ہردے رکھا میں اتنے ٹکڑے دینے کی کیا جرورت ہے اس میں وہ ڈیپ چلے گئے ہاں میں اس میں وہ ڈیپ چلے گئے جب کبھی بھی اتنے ٹکڑے آتے ہیں پہلے تو ایک بیماری کو انڈکیٹ کرے گا اس میں کلر دیکھتے رہے اور دوسرا وہ بھاوناپلک سر پر کمجور ہوگا یہ پام ریدر یہاں پر تھوڑا سا اپنے آپ کو کمجور پاتا ہے وہ پتہ کیا کرتا ہے بس یہاں دکھا دیتا ہے اگر یہ اس جگہ آتی ہے تو وہ کیا کرے گا اس کا بزنس سٹرانگ رہتا ہے اور اگر یہ یہاں آگئی تو وہ اس کی فیملی سٹرانگ رہتی ہے اور بزنس میں کمی آتی ہے یہ فارمولے بس رٹے رٹائیں ہیں اور دیپ نہیں چاہتا میں تو دیپ چلا جاتا ہوں تو بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کے بھاوناتمک سر پر ان کو ہمیشہ دکھت آئے گا ان کو سورے ان کا دیکھ لو ان کو ہر رشت شکر میں دیکھو ریکھائیں جو ہیں وہ آپ کو پلین دکھنے میں ریکھائیں یہ یہاں سے سکوائر بنا ہوئے سر یہ سکوائر تو اب ہمیں بھی پتہ لگ دیا سر اس کا کیا مطلب ہے یہ یہاں سے اندر جائے کہ بھار نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے پروپرٹی سے کوئی ہو نہیں ہے ہم نے چھوڑ دی وہ وہاں پر گروپرورت پر ارے سر یہ تو بہت بار ہی آیا ہوا ہے ہاں فارمولا آ گیا گیا ہاں ہمارا بس ان سے جو ہونا تھا ہو گیا بس ہم نہیں رکھتے ہیں ہم نکل گئے اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا یہ یہاں سے خالی پر تو جو آپ اگر دیکھاؤں کو دھیان سے پڑھنا سکھو گے تو ہاتھ پڑھ لوگے ہاتھ پڑھ لوگے یہ کیوں میں آپ کو چیزیں سکھا رہا ہوں میں یہ بھی تو بتا سکتا تھا یہ ریکھا کیا مطلب ہے یہ کیسے یہ گروپرورت یہ ہے یہ یہ ہے یہ ہے نہیں میرا فرض بنتا ہے یہ دکھانا کی ریکھائیں کرنا کیا چاہتا ہے گھورانا نہیں ان چیزوں سے اب مددے کی بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم چلے گئے چوبیس اور پچیس تک ان کی لائک میں اب میں نے تو وہاں پر بھی ساری چیزیں نکال میں شروع اب میں یہاں پر آ گیا میرے لئے یہاں سے بھی نکال جونسی چیز جہاں پر بھی آئے میں وہیں سے نکال سکتا ہوں یہ ٹیلنٹ اگر آپ نے سیکھ لیا تو بہت کچھ سیکھ لیں میرے لئے لیفٹ اور رائٹ کی کوئی وہ نہیں ہے لیفٹ ملے تو لیفٹ رائٹ ملے تو لیٹ رائٹ ڈیفرنس نہیں آدمی اپنا کر سکتا لائف جتنی مرجی جور لگا لے پراربد کو نہیں بدل سکتا پانچ سے چھے مہینے کا اپرق پڑے گا اور جارہ نہیں پڑے گا بس یہ اگر سمجھ لیا پامیسٹری آ گئی پامیسٹری آ گئی ٹھیک ہے اب میں نے یہ ورحی دیکھ رہو ریخ کو دیکھا اور اس کی کلکولیشن کو میں نے یہاں پر نکال کر بتا دیا ٹھیک ہے ویسے تو میں نے اگر کلکولیشنز تو میں نے یہاں پر اس ہاتھ کی کلکولیشنز کیسے ہوتی ہیں اگر کوئی بام ریڈر ٹھوک بجا کے کہتا ہوں کر کے دکھا دے اس کی سیدھا یہاں جائے گا یہ یہ ورحی چھبیس سال یا اسے ویسے ساڑھے چھبیس آ رہی ہے اس کی چھبیس نہیں آ رہی ساڑھے چھبیس سال ہے اس کے بعد آپ کہیں ریفلیکشن دیکھ رہی ہو بیچ میں نہیں دیکھ رہا کیسے نکالو اس کے ریفلیکشنز نکلیں گے کیسے اور یہ ڈاٹ کیوں آیا چوبیس سال کے بیچ میں یہ ڈاٹ کیوں آ گیا یہ بتا رہی ہے یہیں سے سب کچھ تیہ ہے یہ ہی سے تیہ ہے یہ ڈاٹ آنا یعنی یہ جو شادی ہے یہ پام ریڈر کو تو ایک منٹ پہ سمجھ گیا اگر یہ تیہ سال کے ہوتے اور یہ ہاتھ آتا تو میں تو بتا دیکھتا کی ان کی لائک میں کیا ہونے والا ہے مدے کی بات کو سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب یہ ریکھا یہاں سے کیوں پتلی ہے یہ والا رنگ یہاں سے یہاں تک کیوں ہے اور یہاں سے ڈاٹ کیوں چل رہا ہے logic سمجھنے کی کوشش کرو یہ پتلی سی ریکھا یہاں کیوں چل رہی ہے یہ ریکھا یہاں آ رہی ہے اور ایک ریکھا نیچے کے لڑکی ملیا ان ایڈوانس کیلکولیشنز کو نہیں سمجھو گے نہیں پکڑ پاؤ گیم نہیں سمجھ آئے گا پس گھبرا جاؤ گے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے یہی کرتے رہو گے ٹھیک ہے میں نے کیسے کیلکولیشنز دکھا نہیں دیکھو اب یہ دیکھو کسی آف شوٹ کے پاس سے ایک ریکھا نے ایسے اسے ٹچ پر رکھا یہ کون سا سال ہے اٹھائیسوہ سال ہے اٹھائیسوہ سال آگا پھر پھر کلکولیشنز نکالو اس کے آگے کی کلکولیشن نکالو ساڑھے انتیسوہ سال ساڑھے تیسوہ سال پھر ان کی کلکولیشنز کو یہاں سے یہ بیچ کی کلکولیشنز یہ آئے گی پھر یہ والی کلکولیشن آئے گی پھر یہ والی کلکولیشن آئے گی پھر یہ آئے گی پھر یہ آئے گی اور لاسٹ یہ آئی ہے اب یہ لاسٹ جو ہے یہ تو آپ کی چوتیس ماں سال ہیں بس پرابلم تو اس کے آگے دیکھی نہیں رہی یعنی اب مدہ یہ آتا ہے کہ یہ تو طلاق لینا چاہ رہے ہیں راہو ریکھا ہے نہیں ارے یہ کیا ہو گیا راہو ریکھا ہے نہیں اور طلاق لینا چاہ رہے پر لیکن چیز کسی نے سمجھی ہی نہیں ہے ایڈواز کلکولیشن میں پہنچ جاؤ یہ ریکھا شادی کی اور یہاں سے یہ ریکھا نے کیا قدم کر رہا ہے پیچھے سے آئی تھی یہی ریکھا جو ہے ہردے ریکھا کا پارڈ بنا اچھا یہ ہردے پہ جائے گی لگے گی یہی ٹائم پیرڑ میں طلاق اور شادی کی فارمیشن یہاں پر چھپی ہوئی ہے سمجھ ہی نہیں پائے سر دوسرے ہاتھ میں دکھانا دوسرے ہاتھ میں ہاں دوسرے ہاتھ میں دیکھو یہ دیکھو آپ یہ کلکولیشن میں نے بتایا تھا یہ چوبیس اور یہ پچیس کا ہاں سر آپ نے بتایا تھا یہ ایک اور چلی یہ یہ آگے جائے گی تو یہ آپ کو یہ آپ کو ساڑھے چھپیس کا اب دھیان سے سمجھتے رہنا یہیں یہیں مین چیز چھپی ہوئی ہے یہ سر یہ اس پروگرس لائن پر یہ ایک ڈاٹ ہے اور یہ ریکھا یہاں آ کر یہ الگ ہو گئی ٹکڑا اور یہ الگ ہو گیا ٹکڑا ہے یہ کیا مطلب ہے یہ تیس سال چار مہینے میں کیا ہوا ان کی لائف میں ایسا سر وہ میری کیا ہوا اس پتلینا اپنے میہ کا ہی جانی گی تھی اس ٹائمising اچھ 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 اچھ، تو یہ یہ 32، 32 سال تو آپ کا مہت ایسا گیا ہوگا اس کے بعد تک , یہ دیکھو ہے دار پروڑا ہے ھوووووی اچھ 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 اس اچھ 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 ایسے آپ کتنا ایک استا persecution میں بتا رہا ہوں ریکھائیں بتا رہی ہیں اگر پڑھنا آتا ہے تو اب اس کے بعد سے یہ دیکھو یہ والا concern اچھا یہ تو آپ سر ہمیں پتہ لگیا ہے تو بہت آسان سا طریقہ ہے ایک یہ بنا ہوا ہے ایک یہ بنا ہے یہ بنا ہوا ہے ہاں بھئی آپ کو property میں تو سر میرا property کا ہی کام ہے اچھا آپ کا property کا کام اچھا 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 تو یہ تو آپ کو دکت نہیں آئے گی آپ کی لائف میں 36 سال سے لے کر ساڑھے چوالیس سال تک جو ہے property رہیں گی رہیں گی cautious رہ کے کرنا کیوں کیونکہ کچھ ریکھائیں یہاں پر dark چل رہی ہیں اور کچھ ریکھائیں جو ہیں وہ وہ offshoot جو ہیں اب یہ fluctuation کو دکھائیں گے لیکن کام بنتا رہے گا tension لینے کی ضرورت نہیں ہے کام سارے بنیں گے لیکن تھوڑے بہت یہ ریکھائیں ایک طرف سے نہیں چل رہی کہیں dark ہے کہیں کچھ ہے کام بنے گا ہاں کام چل رہا سار اس کی بچ یہی میرے ساتھ سب سے بڑی پرشانی ہوتی ہے میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں آپ کے ساتھ پرشانی کیا ہوتی ہے آپ کی آپ کی لائف میں کیونکہ سورے کو آپ نے دیکھا disturb ہے تو آپ بات کھول دو کام کا ستھر fluctuation پر پہنچا دیتا ہے آپ ترقی کرتے ہو اور اس کے بعد نیچے گر چلاتے ہو پھر zero ہو جاتے ہو پھر اوپر چلے جاتے ہو کبھی ڈیل ہوتی ہے سر ہاں بلکو سر یہ ہی ہو رہا ہے مری ساتھ اور وہ ریکھائیں بھی reflect کر کے بتا رہے ہیں اوہ good آگے چل سر وہ آپ نے کہا تھا ان کا health issue جو ہے وہ ہاں 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 health issue جو ہے ان کی لائف میں رہا دیکھو شروعاتی time period یہ dark یہ ہلکا یہ dark clot پڑا mind پہ ٹھیک ہے اور بیماریاں لگیں کیسے آگے جا کر میں نے کہا 51 میں نے کہا main problem 51 پر آئے گی کیونکہ یہ بہت بڑا gap جو ہے یہ ہے اور یہ repairing کرنے کی کوشش میں ناکام دیکھ رہا ہے یہ اتنی اچھی repairing نہیں ہو رکھی یہ ریکھا dark چل رہی ہے بیچ والی اور یہاں repairing کی ماترہ ادھک ہونی چاہیے کیونکہ مجھے اس کا تھوڑا سا الگ formation لگا تو میں نے کہا 51 سال سے لے کر اپنی life میں health issues لیتے رہو کیوں 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 جہاں یہاں پر investments دکھائی دے رہی ہی anytime periods پر کچھ ڈاٹ دکھائی دے رہے تو بس میں نے یہی calculation کر رہی ہے سر میرے health کا issue ہے یہ ساری چیزیں ہوئی تھی اب ہی نہیں ہے لیکن ہاں repairing کا جو mechanic ہے وہ تھوڑا سا لاپروا تھا کہ یہاں repairing اچھی کر نہیں تو repairing کے لیے آپ کو تلی ہوئی چیزیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی آپ کو سات وقت بھوچن رہنا پڑے گا ویجیٹیرین بننا پڑے گا اور دو دہی چھاچ یہ ہفتے میں پہلے کچھ مہینے ایک ہفتہ میں ایک بار ہی پھر دو بار یہ اگر ہے آپ کو دکھ دے گا ٹھیک ہے تو اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اتنا مضبوط ہونے کے باب جوز بھی انہیں دکھ دے رہے ہاں دکھ ہے پٹنے ان کے ساتھ چلتا ہے وہ ساری problems فیمیل سے شکر کروارا جیسے ڈسٹراب ہوگا بولنا چالنا بند ہو جائے سب کچھ ہو جائے گا رشتوں کو دکھا دے کیسے انیلیس کرتے ہیں آپ نے سمجھا ایسے کرتے ہیں اب ان کی جو انیلیس انیلیس یہ کیا شو کر رہی ہیں یہ کیا calculations ہیں ان کی calculations 54 58 60 62 0.5 سر مجھے نہ بس یہ ہی ہے میرے پتا جو 40 چلے گئے اس دنیا سے میری مات آجی چلی گئی تو میرے کو بھی یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں مجھے بڑا ڈار ہے کہ میری عمر چھوٹی تو نہیں کہاں چھوٹی ہے مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں جاری کچھ چھوٹی نہیں ہے بیماری ہے اگر کہوں گا تو 72 سال چھوٹی موٹی بیماریاں لگتی رہیں گی یہاں سے دیکھو یہ ریکہ ڈار ہو گئی نہیں ہو گئی یہاں سے پتلی ہو گئی اینرڈی لیول یہاں سے کم ہونا شروع ہو رہا ہے یہ 51 سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے دکھو رہا ہے مجھے کی بات ہے لاست تک جا رہا ہے کوئی دکھت ہے نہیں آپ کون کہتا آپ کی عمر جو چھوٹی ہے آگئی سمجھ اسے کہتے ہیں analysis آئی تو اب سمجھو نہ تو یہ fish سائن ہے نہ views لینے ہیں آنکھیں کھولنی ہیں ہم نے اور آپ نے ہم کیا سیکھ رہے تھے پورا سیکھ رہے پورا ٹھیک ساتھ کہتا ہوں میرے چینل پہ آکے ڈس لائک کرو وہ چینل وہ جو دو دو مہینے پانچ مہینے میں بنا نہیں سیکھنے کو ملے گا کہیں جو پانس فری ہیلر کے چینل پہ ملے گا ڈیفینیٹلی اب سر میری وہ شادی جو ہوگی نہیں شادی تو ہوگی دیفینیٹلی بچے بھی ہیں وہ میں دیکھ چکا ہوں پر لیکن سور پربت پر وہ اب تو دکھ رہا ہے دکھے گا ساتھ ٹینشن لینے والی تو بات نہیں لیکن ہا سب بھا سا رہے پر اور اسے آپ فش فش مط کرتے رہے نا کیونکہ یہاں سے کیا سکھا جب بھی جس جگہ بھی آتا ہے بلیک پن کیا دکھاتا ہے ڈسٹرن بینس دکھاتا ہے اور سور پروت کس چیز کو بتاتا ہے ایک تو ہزبنڈ وائف کو بتاتا ہے ایک آپ کے ترقی کے لیول تر کہیں نہ کہیں وہاں دکھتے دے گا یہ پتا کو پتا کے لیے پہ بھی آ رہی ہے چندر پہ بھی آ رہی ہے آ رہی آ رہا آ سمجھ کہیں سر ایسے بھی کرتے اسے کہتے ہیں پامیش ٹری میں ریکھا کو دھبوں کو پڑنا ٹھیک ہے تو اب کوئی ماؤنٹ ان کا ڈسٹر ہے شکر ان کا ڈسٹر ہے سور ان کا ڈسٹر ہے شنی اگر کہوں تو دیکھو شنی پر بھی وہ ہی فارمیشن ہے لیکن ابھی میں شنی کا اپائے نہیں تو کبھی کیونکہ ریزن کیا ہے مجھے میں نے کچھ چیزیں کو ٹیسٹنگ کری تھی ان کا کیتو جو شفٹڈ ہو رہا تھا تو میں نے کچھ کری تھی تو وہ کچھ میچنگ درنے کی کوئی بات نہیں ہے شادی اگر کہوں تو آپ کی ساڑھے اٹھس سال تک جو ہے طلاق کا فارمیشن نکل رہی ہے اور اکتالیس یہ فارمیشن ہے اب یہاں پر طلاق کے تو کوئی سیم نہیں دکھ رہا تو میچول انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ یہاں شوہری ہے ادروائز فس جائے گی جو کی ان کے جو ہے پیسے بھی فسیں گے سب کچھ ہوگا اور وہ ٹائم تیرٹ جو ہوگا ان کا وہ ہوگا انتالیس سے ساڑھے چوالیس کے بیچ میں ہوگا لیکن اسی بیچ میں جو ہے ان کی لائف میں اٹھس پائنٹ پانچ میں اور بیانیس سال میں ان کا کیا ہے ٹائپ کا صحیح استعمال کرتا ہوں گلت کرتا ہوں دکھا دکھا کر کی میرے کو لوگوں نے کہا کی یس بہت اچھا انیلیس کرا ہنڈرڈ پرسنٹ رائٹ ہے جیسے دوسرے پارم ریٹر وہ سکرین شاٹ لے لے میں سکرین شاٹ نہیں لیتا میں کیون کمیونٹی ٹائپ کو میرا ویڈیو اگلا کیا آنے والا ہے بس اس کے لئے آنکھیں کھولے جو لوگ فلانٹ کرتے ہیں جسے ڈر ہے کہ لوگ میرے کو اچھا کہہ رہی ہیں مجھے پرواہ نہیں مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں لوگوں کو پتہ ہے یہ کتنا صحیح بول رہا ہے درنے دکھانے کی کی مز کی آگے بڑھ تو یہی ہے ہاتھ کا وشریشن اگر پسند آئے تو پریز لائک کیجئے کبھو چھو کیجئے دھنی والا پہ